اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید ہے کہ سب حریت سے ہوں گے میری فیملی کو میرے ہاتھ کا نمکین کے ایک بہت پسند تھا تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اسے شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو شیئر کیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں آئے بٹن میں اور ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ سے شیئر کریں تو چلیا یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک بن آپ جو ہے وہ بزار سے ایزیلی سے پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے ہم نے کر لینا ہے ٹو سلائسز اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارا جو بن ہے یہ فریش ہونا چاہیے ساتھی اس کے میں نے جو ہے وہ چکن کو بوائل کر لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے وہ ریشے کر لیا میں نے چکن کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اس کی مینچن کر دوں گی ساری ریسپی ڈسکرپشن باکس میں اور نیچے میں مینچن کر دوں گی ساتھی آل پرز کریم کا ہم نے ایک لے لینا ہے پیک اور یہ پوری بھی ہم یوز کریں گے اس میں اور اور مائیونیز کے اس میں دو پیکٹ ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اسے آپ نے جو ہے وہ مکس کرنا ہے کریم کے اندر اور اس کے ساتھ ہم اس میں ویڈیوٹیبلز یوز کریں گے جو کاجرے ہیں کچھ لے لیں گے کچھ جو ہے وہ ہم جولین کٹ کر لیں گے شملا مرچوں کو اور کچھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سلائسز کر لیں گے اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کیابج لے لینی ہے اور اس کے بھی ہم نے بھری جو ہے وہ چوب کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ گھر پہ گتہ موجود نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ گتہ ہودی بنالوں تو میں نے چھوٹا چھوٹا فلپ جو ہے وہ آپ کے لیے فلپ کر لیا تو جی ہمارا گتہ ایزلی ریڈی ہو گیا تھا میں نے اسے پلیٹ میں رکھ دیا اور پلیٹ میں رکھنے کے بعد ہم کٹنگ کریں گے نائف کے ساتھ اپنا بن اس کے بعد ہم نے ایک پیارا سا باؤل لینا ہے اس میں ہم نے کالی میچ کا پاوڈر ایڈ کرنا ہے ساتھ اس میں ہم نے نمک ایڈ کر دینا ہے اور اس میں ہم نے مکس کر دینا ہی ہے آل پرس کریم اور ساتھی میانیس تو ہم نے سب چیزوں کو کمبائن کر لینا ہے ہم نے جو ہے وہ بریٹ کا ایک سلائس اٹھانا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کریم کو اچھے سے پھلا دینا ہے اس کے بعد ہم نے چکن جو ریشے کیا ہوا ہوگا وہ ہم نے اسے اوپر پھلا دینا ہے اور ساتھی ہم نے اس کے اوپر شمنا مچوں اور کچھ بن گوبی کو رکھ دینا ہے اور کچھ جو ہے وہ ہم نے یہ چیزیں بچا کر رکھ لینے اوپر ٹاپنگ کے لیے یہاں ایک اور بات کہوں کہ بیل آئیکن کو ضرور پس کریے اسے آنے والی میری نیو ریسپیز جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی نوڈیفکیشن ان کا سب سے پہلے آپ پہ پاس جائے گا اور سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں کیونکہ اتنی محنت سے ہم ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں اسے ایڈٹ کرتے ہیں آپ کے آگے جو آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کرتے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے دوبارہ کریم کے بیٹر کو اور سارے کریم کے بیٹر کو ہم نے اس کے اوپر پھلا دینا ہے اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پھلا دینا ہے اس کو یہاں کریم کو سپریٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ نائف کے ساتھ اسے کلیر کر لینا ہے اور ساری کریم کو ایکول کر لینا ہے نائف کے مدد سے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سائڈوں پر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں اوپر بھی مرضی کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سائیڈوں پر چکل لگایا اور جولین کٹ کیوی شملا مرچے جو ہے وہ میں نے اسے اوپر لگا دی گئے اس کے بعد آپ جیسے چاہیں اس پر ایڈ کریں جو چاہے ایڈ کریں اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کا لائک کریے گا اور پیارا سا نیچے کمنٹ ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور مجھے دعا میں رکھیے گا اور اپنا حیال رکھیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تل دن بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ